جہاں پہ عورت کی دوسری شادی آئی وہاں پہ انگلیاں ساری کی ساری اس کی طرف ہو جاتی ہیں کہ ہائی ہائی یہ دیتا جوانی چڑھی گئی اس کو تو یہ ہو گیا اس کو تو وہ ہو گیا ہمارے معاشرے کے مردوں کو آگے آنا چاہیے اور ان سے شادی کرنی چاہیے آپ کو موقع ملہ تو آپ کریں موقع ملہ تو ضرور کروں گا طلاق کیافتہ یا بیوہ خواتین سے شادی کرنے کا بہت عجرہ ہے اور کیا ایسی خواتین کو دوبارہ شادی کرنے کا حق ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کیافتہ عورت کے ساتھ کی اور انہیں امہات المومنین کا علمیانہ ٹائٹل دیا تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں ایک عورت کو ٹاگ کرنے والے کہ یہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی طلاق کیافتہ خواتین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جلد از جلد کوئی اس طرح کی پالیسی بنائیں اور ہماری گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے جو لوگ طلاق کیافتہ خواتین سے شادیاں کریں ان کے لیے کوئی اچھا پیکیج یا کوئی اچھی فیسلیٹیز دیں کبھی آپ کو ایسا موقع ملے تو آپ مدد کریں گے کسی طلاق کیافتہ خاتون کی اسلام میں چار جائز ہے اگر موقع ملے تو ضرور کریں گے اسلام علیکم ریل ون کے ساتھ سائم آئلی حاضر ہے اور آج ہم یہاں پر خواتین و حضرات سے ایک بہت ہی سنجیدہ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کیافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ان کو دوسری شادی کرنے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں اور کتنے فیصد مرد ہیں جو دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا ایسی خواتین جو اس طرح طلاق کیافتہ خواتین کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گی چلیں پھر آگے پروگرام دیکھتے ہیں اور لوگوں کے جوابات جانتے ہیں طلاق کیافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے مطلب آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا بیک ورڈ محول تھا اسے تھوڑا بہتر ہو گیا کہ اتنا زیادہ بیجے سے پہلے ٹریٹ کرتے تھے اس طرح نہیں کرتے اب اب تھوڑا ان کو کیا جاتا ہے کہ عزت دی جاتی ہے مجھے جواہ تک لگتا ہے اب آگے ان کا دوسری شادی کرنی چاہیے بلکل بلکل جب مرد کر سکتے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی اسلام علیکم والیکم اسلام اپنا نام بتائیے گا جی گزنفر ملک گزنفر ملک صاحب ایک سوال کرنا ہے آپ سے ہمارے معاشرے میں طلاق جافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے بہت برا سلوک کیا جاتا ہے انہکہ وہ ہماری معزز خواتین ہوتی ہیں معاشرے کا ایک بہتر حصہ بن سکتی ہے وہ لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا اور ان سے دوسری شادی کرنے کے لئے کتنے فیصد مرد تیار ہو جاتے ہیں ای تینک یہ تو شرائل یاسس کا عجر بھی بہت زیادہ ہے طلاق جافتہ یا بیوہ خواتین سے شادی کرنے کا بہت عجر ہے اور ہمارے معاشرے کے مردوں کو آگے آنا چاہیے اور ان سے شادی کرنے چاہیے آپ کو موقع ملا تو آپ کریں موقع ملا تو ضرور کروں گا موقع نہیں مل رہا موقع نہیں مل رہا ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہاں پہ صرف ایک پاکستان میں ایسا ہے جس کے ساتھ سلوک نہیں اچھا ہوتا عورت کے ساتھ ہے سب سے پہلی یہ ہے کہ جب ایک طلاق ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے یہ فوراً حق کرے ہم ساری چیزوں پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے یہ اسلام میں ہے لیکن جہاں پہ عورت کی دوسری شادی آئی وہاں پہ انگلیاں ساری کیساری اس کی طرف ہو جاتے ہیں یہ جو برائی پہلی ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے پہلی ہوئی ہے کہ عورتوں حق نہیں کرتی سعودیہ میں جا کے دیکھ لیں جیسی چالیس دن پورے ہوتے ہیں چاہ سوا مہینہ پورا ہوتا ہے عورت فوراً حق ہو جاتی ہے چاہے وہ پچاس سال کی ہو چاہے وہ چالیس سال کی ہو فوراً حق کر دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ہمارا معاشرہ جو ہے طلاق یافتہ خواتین کو وہ حق نہیں دیتا جو دینا چاہیے طلاق کو کہ اسلام میں ایک برا فعل سمجھا گیا لیکن اس کے باوجود طلاق یافتہ خواتین کو اس میں طلاق یافتہ خواتین کا کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن سارا ملبع خاتون پر ڈال دیا جاتا ہے کیا کوئی ایسا قانون بن سکتا ہے یہاں پر کہ طلاق یافتہ خواتین کو بھی وہ حقوق ملیں جو بائزت خاتون کو دیے جاتے ہیں بائزت طریقے سے قوانین تو پہلے سے موجود ہیں لیکن ان پر عمل ہونا چاہیے عمل نہیں ہوتا قوانین تو موجود ہیں قوانین تو ہیں تحفظ کے لیے بھی قوانین ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد ایسے مرد ہوں گے جو طلاق یافتہ خواتین سے شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہوں زیادہ سے زیادہ پانچ پرسنٹ اس سے زیادہ نہیں ہے بختاور ایک سوال آپ سے کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا ان کے اس ساتھ ایک سٹیگما اٹیچ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیوورسی ہیں تو شیز نوٹ اگوڈ وومن ان کو ٹاگ کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے گھر توڑا ہے تو یہ اچھی عورت نہیں ہوں گی یا یہ اچھی ماں ثابت نہیں ہوں گی یا اچھی بیوی نہیں ہوں گی تو ان کے ساتھ ڈیوورسی وومن کے ساتھ یعنی ایک انہیں اچھا ہے اس سے نظر سے نہیں دیکھا جاتا سیمپتیز نہیں ملتی سوسائٹی سیمپتیز کبھی بھی نہیں ملتی ہیں اگر وہ یہ بھی بتائیں کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھی تو ان پر یقین نہیں کیا جاتا انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کا اپنا گھر ٹوٹا ہوگا اور کیا ایسی خواتین کو دوبارہ شادی کرنے کا حق ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق یافتہ عورت کے ساتھ کی اور انہیں امہات المومنین کا اللہ میانہ ٹائٹل دیا تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں ایک عورت کو ٹاگ کرنے والے کہ یہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ہمارے یہاں پر خواتین کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہیں ہوتا ایک تو انہیں بے شک ان کا قصور ہے یا نہیں ہے ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کا ہی قصور ہے کہ اس کو طلاق ہوئی یا یہ منہوس ہے نہوست ہے جس وجہ سے ہمارے یہاں پر غیر شادی شدہ طلاق یافتہ خواتین بہت اداد میں تو میں تمام نوجوانوں سے اور جو پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جلد از جلد کو اس طرح کی پالیسی بنائیں اور ہماری گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے جو لوگ طلاق یافتہ خواتین سے شادیاں کریں ان کے لیے کوئی اچھا پیکیج یا کوئی اچھی فیسلیٹیز دیں اچھا آپ کو اگر اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے تو آپ کیا کریں گے جی بالکل میں پہلے سے شادی شدہ ہوں لیکن اگر تین طلاق یافتہ خواتین مجھے ملے اور گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرے تو میں تین شادیاں مزید کر لوں گا کہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تو طلاق یافتہ کی کوئی زندگی ہی نہیں ہوتی اس کو سارے دھدکار کے ڈالتے ہیں مگر ہمارے دین میں اس کے لیے بہت ساری عصت ہے اس میں پریوریٹی بیس پر اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے اس کو مہر بھی ملتا ہے اس کو وراست میں حق بھی ملتا ہے سارا کچھ مگر معاشرہ ہمارا دینی نہیں ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ طلاق یافتہ عورت ایک دھدکاری ہوئی عورت ہوتی ہے کیا طلاق یافتہ خواتین کو دوسری شادی کرنی چاہیے جی عدد کے بعد کرنی چاہیے کبھی آپ کو ایسا موقع ملے تو آپ مدد کریں گے کسی طلاق یافتہ خاتون کی اسلام میں چار جائز ہیں اگر موقع ملے تو ضرور کریں گے آپ کی شادی ہوئی بھی جی تو ان سے اجازت لے کے کریں گے اجازت لینی پڑی اجازت لے کے بھی کریں گے اگر ایسی کرنی پڑی تو ایسے بھی کر لیں گے پھر چھپائیں گے نہیں چھپانی تو نہیں چاہیے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے ہاں یہ تو ہے بیٹا کہ کچھ اچھے بھی ہیں کچھ بچیوں میں خرابی ہوتی ہے کچھ بھائی چسرال والوں میں خرابی ہوتی ہے یہی بات ہے اور تو کوئی اچھی بات رہی ہے جن خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ان کو صحاب دینا چاہیے ظاہر ہے وہ اپنا گھر تو ایسی خراب نہیں کرتی ہے بلا وجہ کے لئے تییک ہے کہ ان کو صحاب دینا چاہیے ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اول طلاق یافتہ جو ان سے خواتین ہوتی ہیں ان کو طلاق ہونھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے اللہ پاک نے بھی کہا کہ کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہمارے معاشر کے کتنے مرد ہیں جو طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے سوچتے ہیں سب سے پہلے تو میں بھی سوچتا ہوں ماشاء اللہ تو آپ کی پہلے شادی ہوئی ہوئی ہے ہاں تو ہوئی ہوئی ہے اسلام میں تو کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے اٹھا سکتے ہیں آپ کسی کا تو پھر آپ شادی کر سکتے ہیں تو آپ کو ان سے اجازت لینے پڑے گی یا بینہ اجازت بھی کر لیں آپ تو قانون پاس ہو گیا عورت کہ عورت اجازت دے لیکن میں تو کہوں گا یہ قانون ہونا ہی نہیں چاہیے مرد کی شان کے مطابق یہ ہے ہی نہیں قانون مرد اگر کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے دوسری کا تیسری کا تو کر سکتے ہیں یہ تو بلکہ کہا گیا ہے ایک میں آپ کو حدیث بھی سناؤں ایک صحابی حضور پاک کے پاس آئے انہوں نے کہا میرا کاروبار جو ان سے نہیں چل رہا انہوں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں شادی کر لیں انہوں نے پھر شادی کریں پھر وہ واپس آئے انہوں نے کہا نہیں کر رہا یعنی تین چار مرتبہ اس طرح سے ہے انہوں نے تین چار شادیاں کریں پھر انہوں نے کہا بکری پال لو شاید اللہ تعالیٰ آپ کا رسک جو ان سے وافر مقدار میں کر دے تو یہ تو حدیثیں ہیں کوئی ایسی بات ہے یعنی شادی کرنا دوسری تیسری چوتھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ اس کا کیا کہتے ہیں بوجھ اٹھا سکتے ہیں کچھ اچھا نہیں کرتا اور کیسا کرنا چاہیے سنت کے مطابق کرنا چاہیے جیسے ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے ایسے ہی کرنا چاہیے ان کے ساتھ شادی کرنا چاہیے جیسے آج کا ترینڈ ہے دوسری شادی کا ایسی عورتوں کے ساتھ کرنا چاہیے ان کو سہارا دینا چاہیے ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے معاشرہ ان کے ساتھ اچھا برطاؤ نہیں کرتا کیونکہ ان کے بعد ان کو شادیوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں باہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو عورتے ہوتی ہیں شادش ہوتی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تقریبا بعض کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں جن کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں ان کا پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کا الٹیمیٹ کوئی کام ہو جاتا ہے لیکن جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کا آگے پیچھے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نہ تو وہ تو سمالو اپنے ماں باپ کی در بھی بیٹھی رہتی ہیں بچی ہے تو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کیا کسی طلاع کے ہفتر خاتون کو کے ساتھ شادی کرنا بسند کریں گے ایسے ہے کہ دیکھیں میں نے اپنے مسائل بھی دیکھنے ہیں میں جس کام سے میرا منسلی کا جو حالات آپ چاہ رہے ہیں ان میں حالات میں ایک فیملی کو چلانا مشکل ہوا ہے تو سیکنڈلی پھر اگر بندہ اس قسم کی شادی کرتا ہے لیکن ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کیا آپ کریں اس کا رسک بنے گا لیکن ہم لوگ دین سے زیادہ دنیا کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں جس کی ویسے یہ مسئلہ مسائل ہمارے ساتھ پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے وہ جب نہیں بنتی تو طلاق دی دیتے ہیں تو پھر معاشرہ تو بہت غرط اس کے ساتھ وہ کرتا ہے تو بیچاری کو جینے کا حق بھی نہیں ہوتا پھر سو دربدار ہوتی ہے کیا سلوک کرنا چاہیے سلوک تو اچھا کرنا چاہیے بیچاری جب گھر سے ٹوٹ گئی ہے تو پھر اس کو سلوک تو اچھا کرنا چاہیے کیا طلاق یافتہ خواتین کو دوسری شادی کرنی چاہیے بالکل کرنا چاہیے جب بچی ہوں گے اس کے کوئی کرنے والا نہیں ہوگا تو ضرور کریں ہمارے معاشرے کے کتنے ایسے مرد ہیں جو طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ شادی کرنا پسند کرتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بیوہ ہے یا طلاق جافتہ ہے تو مجھے سواب ہوگا کرتے ہیں پھر اچھا اور کتنی ایسی بزرگ خواتین ہیں جو ایسی خاتون کو اپنے بہو بنانا پسند کرتی ہیں ہے کوئی کچھ انسانیت تو ہے کسی میں جو کرتی ہیں کوئی نہیں کرتی کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں کو شادی کو آ رہا ہے میں اس کو اس طلاق جافتہ دوں یا بچوں کی ماں دوں کوئی کہتے ہیں نہیں وہ جانے پھر کیا میں بھی تو بیٹیوں والی ہوں اس کو طلاق ہوگی ہے تو کیا ہے میں رکھنوں اس کو ایسی خواتین کم ہے بالکل کم آپ نے جانے آج کے ہمارے لوگوں کے ویوز اور ریویوز اس بارے میں کہ خواتین کو طلاق کا حق طلاق کے بعد شادی کرنی چاہیے یا نہیں اور ان کا معاشر میں کیا مقام ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھنا چاہیے آپ بھی اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ کرتے رہے گا کمونٹس میں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے کمونٹس سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ کچھ لوگوں نے گورنمنٹ سے پالیسی بنانے کی بھی بات کی ہے تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمونٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے اگلے پروگرامز کا ٹائم لی نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ